اور ساتھ مہینے ہو گئے ہیں اور میں ابھی بھی اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ حکومت کشمیر کے معاملے پر سنجیدہ نہیں ہے یہ بہت تکلیف سے مجھے کہنا پڑتا ہے بہت سا دکھ اور تکلیف کا معاملہ ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر کشمیر پر یہ سنجیدہ ہوتے تو ان کو بھارت کو چوٹ لگانی چاہیے تھی تکلیف دینی چاہیے تھی جیسے پیڈیالوجی ہے یاد رکھئے گا ہم نے ایک ہزار سال مسلمانوں نے ان پر حکومت کی ہے طاقت کے ذور پر کی جب ان کو ہم نے عدل سے کام کیا انساف کے ساتھ حکومت کی ہے اگر ان کا مائنسیٹ وہ ہے جو آپ اب دیکھ رہے ہیں جب ان کو اختیار اور طاقت ملی تو انہوں نے پورے ہندوستان میں دہلی میں آج کیا کیا پورے ہندوستان میں جا کر رہے ہیں اور اس نے برا یہ کشمیر میں کر رہے ہیں جو آپ کو پتا اسی نہیں چل گا کہ وہاں انٹرنیٹ بات ہوا ہوا ہے ہمیں کرنا یہی چاہیے تھا کہ ہم کھل کر اعلان کرتے ہیں یہ بات تو پاکستان آرمی نے بی اپ سے پہلے اس وقت کے کورکمانڈر اجلاس پاک کی تھی کہ معاملہ 1946 تک پہنچ چکا ہے 1947 تک دوبارہ چلا گیا ہے سارے بائی لیٹرنل اور انٹرنیشنل مواجعے ختم ہو چکے ہیں پاکستان کو کھل کر اعلان کرنا چاہیے تھا کہ ہم عالمی قوانین اور تمام دنیا کے قوانین کے مطابق اسلامی قانون کے مطابق کشمیر کی تحریک اعزادی کی حمایت کریں گے ہم مسلح مجاہدین کشمیر میں بھیجیں گے یومینٹیرین ایڈ بھیجیں گے ہم ہمتاد بھیجیں گے ہم نوے لاکھ تھسے کے مسلمانوں کی مدد کریں گے چاہے اس میں تصادم کیوں نہ ہو کیا نے ایک لاکھ بندے ہمارے مار کیے افغانستان سے ٹی ٹی پی کے ذریعے کیا ریاکشن ہوا دنیا کا اور کیا ریاکشن ہوا پاکستان کا ایڈ بھی جنگ ہوگی دونوں ملکوں کے درمیان اسی لیے آج کل پوری دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں آپ نے کہیں نہیں سنا کہ کوئی کہے ایڈ بھی جنگ ہو جائے گی امریکہ اور روس کے درمیان شام میں لڑائی ہو رہی ہے کہ یہ پروپسی ایلیمنٹ استعمال ہوتے ہیں آپ ملٹنٹ گروپس استعمال کرتے ہیں آپ اس کو نیوکلیو تھریشورڈ سے نیچے رکھتے ہیں انڈیا نے ایک لاکھ پاکستانی کی طرح شہید کرا تھی ان کو کیوں نہیں خیال ہوا یہ کہ ایڈ بھی جنگ ہو جائے گی پاکستان سے ہماری کشمیر کے معاملے پر اگر انڈیا ضلیل ہوا ہے پوری دنیا میں یا بھارت کے اندر جو مسلمانوں کو ظلم اس نے کیا وہ ضلیل ہوا ہے تو وہ پاکستان کے پیٹریوٹک سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا ہے پاکستان کے فورن آفیس کی وجہ سے نہیں ہوا ہے پاکستان کے فورن آفیس جو ڈیویکل ہم نے کیے جو ہم نے رسوا کیا اپنے آپ کو ولیشن سمیٹ میں نہ جا کر اس کے بعد پوری دنیا میں دوستوں یا دشمن ہماری کوئی گریڈیوٹی نہیں رہ گئی ہم نے ترکی کو دکھ دیا ولیشیا کو دکھ دیا سمپل بات ہے کہ آپ کو دنیا کو ایک پیغام دینا ہے کہ اگر انڈیا نے یہ ظلم بننا کیے مسلمانوں پر اور کشمیر پر پھر معاملہ جنگ کی طرف جائے گا سیکری جنرل نے کہا کہ ہم بالکل دخل نہیں دیں گے اس معاملے میں جب تک کہ معاملہ جنگ کی طرف نہ جائے اگر جنگ ہونے کا خطرہ ہوا تو پھر آنوی برادری آئے گی کشمیر اور پاکستان کا مسئلہ حل کرانے کے لیے اس سے پہلے نہیں اور آپ نے تقریری جب فارمو مینسٹر نے ہمارے پہلی تقریری شروع کی اور کہا ہم نگوشیشن کریں گے آپ انڈیا کو کمسٹیبل کر کے اس نے زبا کے مارا ساتھ مہینے ہو گیا آپ نے پھر پیوں نہیں اٹھا تھے اس لیے اس کو پتا ہے کہ یہاں پہ پیسے فیس بیٹے ہیں جو کہتے ہیں war is not an option war is always the first option افغان طالبان اگر پہلے دن نیگوشیشن کرتے ہیں امریکن سے تو آج یہ نونے سال کے بعد امریکہ دھلیل ہوتا انہوں نے تلوار اٹھائی پہلے انہیں سال امریکیوں کے ڈھکائی لڑائی اب امریکہ آیا ہے انہی طالبان موسلمان ڈٹے وے نہیں ہیں موسلمان بیبسی میں زبا کیا جا let's have the correct analysis of the situation دیلی میں جو کچھ ہوا ہے اس میں موسلمان زبا ہو گئے تباہ برباد ہو گئے پورے پورا محلہ ہمارا آدھے ریولپنٹی کے سائز کا محلہ چلا کے راپ کر دیا انہوں نے یہ ہوا ہے دیلی میں موسلمان اب اچھا پستے نہیں یہ بیبس لوگوں کے پروٹیسٹ ہیں کریں گے اچھی بات ہے ان کے ساتھ ڈھلیز میں شامل ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ٹکھ میں شامل ہو رہے ہیں ان کے ساتھ نیکسلز میں ہیں ان کے ساتھ ساؤس انڈیا والے بھی ہیں مالا باری ان کے ساتھ دوسرک اس وقت انڈیا میں ایک سو چھپیس مومنٹ جو جل رہی تھی وہ سب کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے ہندوتوا سے تو پرسنل ویس پرسنل انٹریسٹ کے لیے ان کے انٹریسٹ converge کر رہے ہیں کہ آپ اس میں تابع کر رہے ہیں لیکن ہندوتوا کا ٹارگٹ مسلمان ہے مسلمانوں کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے انڈیا میں اس وقت آجازم سے اب کوئی لیڈرشپ نہیں ہے نہ صدودین عویسی ہو یا مدنی ہو یہ سارے نون بی جے پی کے خائن اور ہمدار ہیں جنہوں نے امت کو بھیجا ہے اور مسلمانوں کے پاس وہاں ایک چھوڑی بھی نہیں ہے پورے انڈیا میں اور اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے جو مجھے کہنا پڑے گا تاکہ قوم کو پتا ہو کہ وہاں کیا ہونے جا رہا ہے پورے انڈیا میں آپ گجرات اور دیلی دیکھیں گے آپ کو دیکھیں گے دیکھوٹی اور انلیس ان انٹل انلیس ان انٹل پاکستان کو اترین کریں آپ مسلمان ملکوں کا بلوک بنائیں ترکی کے ساتھ دیفنس آلائنس کریں دیفنس ٹاکس کریں دیکھوٹی جب تک کہ آپ ایک کلیکٹیو بلوک بنا کے انڈیا کو تریکھ نہیں کریں گے اس وقت تک مسلمانوں کو صرف زبا ہوتے دیکھیں کہ ترکیو بھی نہیں اٹھا سکیں گے آپ اتنا بھی پرشور نہیں جار سکے آپ انڈیا پہ نوٹ کر لیں اپنی پورنٹ پولیسی اور دیپرمیسی کے کمال